جی ناظرین اسلام علیکم میں ہوں آپ کا میزبان ادنا در اور نصر جوید صاحب ہمارے ساتھ ہیں نصر صاحب خدا خدا کر کے وہ کیا ہوتا ہے کفر ٹوٹا کفر ٹوٹا اچھا تو بالاخر وہ لمحے آن پہنچے وہ خبر آن پہنچی جس کا انتظار تھا آپ کو بھی مجھے بھی اور ہمارے سننے والوں کو بھی اور سیاسی حلیث ہر چیز میں سب سے پہلے مجھے مدھکے لیا کرو باہر جو تھا آپ جاری رہیں جاری رہیں جاری رہیں میرے پاس ثبوت ہوتا ہے اس نے مجھے نہ چھیڑا گئے آپ اور ہمارے سننے والوں کو بھی اور سیاسی حلقوں میں بڑی عرصے سے ایک حل چل تھی کہ نواز شریف کب آئیں گے بالاخر آج لندن میں نون لیگ کا ایک اجلاس ہوا صاحب ایک وزیر آزم اب تو دونوں صاحب ایک وزیر آزم ہیں نواز شریف بھی اور شہباز شریف بھی تو صاحب ایک وزیر آزم شہباز شریف نے ابھی کی صدارت میں وہ اجلاس ہوا شہباز شریف صاحب بھی وہاں پہ تھے دیگر جو عالی قیادت جس کو کہا جاتا ہے جو کہ نون لیگ کی لندن میں موجود ہے اس کے بعد میڈیا سے ہلکی پھلکی سی گفتو کی شہباز شریف صاحب نے بھی اور نواز شریف صاحب نے بھی کنفرم کیا ہے نواز شریف صاحب کے اکیس اکتوبر کو نواز شریف پاکستان وایا جدہ پہنچیں گے لاہور آئیں گے ان کا شہر آپ کا شہر اور ایک بڑا شہباز شریف صاحب نے لفظ استعمال کیا فقید المثال استقبال کیا جائے گا نواز شریف صاحب کا وہ جیل نہیں جائیں گے وہ جیل کیوں جائیں گے بھائی وہ میرا تو خیال ہے کہ وہ ان کو اچھا ہاں 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 یعنی قانونی طور پر تو وہ جیل سے گھبراتے کب ہیں نہیں میں ہر کس یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ گھبراتے ہیں لیکن شہباز صاحب تو گھبرائے تھے نا نہیں شہباز شریف صاحب نے جیل گئے بھی صحیح آخر وہ جیل سے گئے بھی تو تھے گا دیکھو باسمو میری آئی ایم سولیٹو سے آپ مجھے خمخا کا آپ کانٹوں پہ گھسیتے ہیں کچھ چیزیں ہیں میں ان کے بارے میں کوشش کرتا ہوں کہ مندر گزر سے کام لوں لیکن اب آپ چونکہ آغاز ایسے کرتے ہیں تو آپ اس میں بھی نقص دھونڈ رہے ہیں کہ یار ایک موئمہ حل ہوا میں نے ایک منٹ کوئی موئمہ حل نہیں ہوا ایک یہ بات کرنا کہ فقید المثال آپ کیا بات کر رہے ہیں مس ہی بڑا سمجھا ہوئے آپ نے ایک طرف آپ کہتے ہیں آئین اور قانون کی حکمرانی روزا لو مجھے تقریر کرتے ہو قانون ہی ہے اعتبار سے میاں محمد نواز شریف صاحب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ درست بنیادوں پہ پلیز بی ویری کلیر میں آئیم ویلنگ کے انفیر پڈ ٹیکنیکلی وہ جیل سے گئے تھے ہسپتال اور ہسپتال سے انہیں رندل مہ جا گیا اب جب وہ واپس آئیں گے تو ان کا سٹیٹس جو ہے وہ ایک قیدی والا ہوگا بلکل ٹھیک ہے اسو تنکار نہیں کیا انہوں تو انہیں واپس قید ہونا پڑے گا تو فقید المثال قید اب آپ کی مرضی والی جگہ پہ تو نہیں ہوگے نا نسر جعوید صاحب تو بھائی صاحب وہی تو مس ہی بڑا ہوا نا کیوں تو پھر تو لوگوں کو بات یاد آئے گی کہ دو نہیں ایک پاکستان وغیرہ وغیرہ ایک کشرافیہ کا پاکستان ہے اور ایک میرا اور تمہارا پاکستان ہے میں اور تم اگر فرض کرو اس طرح ہوتے تو ہمیں تو شاید ہم جیل میں کر کے خون تھوکتے تھوکتے دو سال میں مر جاتے ہمیں کوئی ہسپتال نہ لے جاتا لیکن یہ بہرحال حکمران طبقات ہے ہمارے کھل کے بعد کرو اور ان کو بھیجنا ضروری تھا کیوں کہ میسٹر باجوہ کو تین سال مزید چاہیئے تھے تو بقاعدہ ہوسٹیج رکھا ہوا تھا جیسے پرانے زمانے میں داستانوں میں سنا کرتے تھے کہ فلان شہنشاہ کو کہا کہ اپنا بیٹا ازرابا نقوا دو یا مغوی یا یا اچھا کیا کیا جنرل باجوہ نے آپ پڑھتے نہیں ہیں میں بہت پڑھتا ہوں میڈیکل رپورٹ میڈیکل رپورٹ آپ نے نہیں پڑھی میڈیکل رپورٹ ارز کر رہا ہوں کہ میں ہرگز ہرگز یہ نہیں کہہ رہا ہوں میرے پیارے بھائی کہ نواز شریف صاحب جن بنیادوں پر جیل میں تھے وہ درست جن پر وہ باہر گئے اس پر بات کریں نا آپ نے چیلنج کر دی پوری سیچویشن میں آپ سے دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو ایک باقاعدہ منصوبے کے تحت یہاں سے بھیجا گیا اور میں آپ کو یہ بھی کہہ رہا ہوں اور اس میں چیئرمن طریق انصاف شامل تھے سارے کابینہ کا فیصلہ تھا پھر ٹھیک پھر میں اس کو چالنجیں کرتا سارے کابینہ کا فیصلہ تو کلی باجوا صاحب تھی تھے نا پاؤنا سر لیکن بنیادی ضرورت کس کی تھی سب سے پہلی ضرورت جو تھی وہ تھی اس چسکی جس کو تین سالس ملکہ بدستور حاکم رہنے کا شوق تھا اثر حاکم تو وہ تھے باقی تو سارے کٹ پھر تو نہیں آتے آگئے باجوا صاحب کی تھی نا بادشاہ ہی چھے سال کی تو لیٹس ٹھیک سیسن why are you shy of accepting those realities اب اس کے تحت آئیں گے ادنان سیاست جو ہے میرے پیارے بھائی اس میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھو وقت کبھی ایک سا نہیں رہتا منہ وقت ایک سا نہیں رہتا جو چیزیں آج سے پانچ سال پہلے تھیں آج ڈیفرنٹ ہیں اگری ویچو but give some credit let's be fair give credit to who دواز شریف کہ واپس آ رہے ہیں اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو کوئی credit نہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے تمہیں بہت کلیرلی کہا کہ میں دیانتداری سے سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی ایک باقیدہ game بنا کر انہیں فارق کیا گیا تھا game بنا وہ کئی پرد کھل بھی رہے ہیں you are right ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھائن اب اس کے یہ کہنے کے بعد میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ غلطی کر رہے ہیں جو آ رہے ہیں واپس آگے غلطی کر رہے ہیں بالکل سیاسی خودکشی کر رہے ہیں میں آج یہ بات کہہ رہا ہوں کسی کو پسند نہیں آئے گی میں وہ شاس کہہ رہا ہوں جس نے اتنے سالوں سے سنے ہیں تانے لفاوازہ بھی اور ٹوکری چلی گئی سب برداشت کیا ہے نوکری چار سال کی بے روزگاری برداشت کی ہے یہ تانے سن کے وہ علاقے جن میں کہ وہ کنٹرول تھا میرا یعنی کہ ٹی وی جب میں جب ادب دک اجازت تھی میرے ٹی وی کو وہاں پہ رسائی نہیں ملتی تھی کہ جی یہ نواز شریف کا چمچہ ہے وہ سب کچھ سہا ہے سب کچھ برداشت کیا ہے اس سب کے باوجود کہ میرا کوئی تعلق نہیں میاں محمد نواز شریف سے اور ان کی جماعت سے نہ میں ان کا ترجمان ہو نہ کچھ لیکن ایک صحابی کے طور پر میں یہ محسوس کرتا تھا کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور اس کے بعد ان کی تمام سیاسی لیگسی کو ان کے کسی دشمن نے نہیں ان کے سگے بھائی شباز شریف نے ضائع کیا ہے شبانہ روز محنت کی انہوں نے شبانہ روز محنت کی تباہ برداد کرنے کی جاؤ بازار میں جاؤ بازار میں آپ نے اسی شو میں بیٹھ کے کہا تھا کہ اس ملک کو دیوالیا ہونے سے بچایا اور خود کہتے ہیں سر میں آپ سے ارز کر رہا ہوں کہ پانچ سال پہلے کے حقائق اور تھے چار سالوں تک اس ملک کی جو ذہن سازی کروائی اس کے بعد لوگوں میں کیا گیا وہ کہتے ہیں انہوں کر رہا ہے ٹھیک ہے جی وہ ہو سکتا ہے یہ جو اٹک کے کہہ دی ہیں کہتے ہیں اس چیزوں لیٹریرے کو کیوں لے آئے ہو جاؤ جا کے پوچھو جو گزشتہ چار سالوں سے صرف ایک ٹی وی دیکھتے تھے وہ کیا سوچتے ہیں وہ کہتے ہیں جھٹکے کھا گئے ہیں ساڑے پیسے ہیں تو ایون فیلڈ بنے ہیں جاتی عمرہ ہے یا نہیں ہے سوچ یہ نیرٹیو بیڈڈ ہوا آپ دو کاؤنٹر نیرٹیو ہو جائے گا اس میں کیا ہے کیسے آپ صاف ہی نہیں کاؤنٹر نیرٹیو اور نیرٹیو کی فلوسیفی آپ کو نہیں پتتے ہیں تمہارا کیا خیال ہے کہ ان کا کاؤنٹر نیرٹیو وہ بنائیں گے جن کے ساتھ یہ شہباز شریف صاحب یوں میٹھتے لیں انہیوں شہباز شریف انہی کے ساتھ بیٹھے ہیں جنہوں نے ان کو چور لٹیرا ثابت کیا ہے خدا کھا واستہ میرے زبان نہ کھلواؤ نہ کرو شہباز شریف شہباز شریف کے پسند دیدہ وہ شخص ہے وہ ڈھونڈا ہے کہ یار ہمیں مارنے والے تباہ کرنے والے سر میں دیکھیں ان کی ماہرانہ رائے سے اوہو 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 چوہوی سال چوہوی سال چوبیس سال اٹھا کے دیکھیں شہباز شریف کھڑا رہا اپنے بھائی کے ساتھ اور بھائی اپنے بھائی کے ساتھ بلکل سنسیر رہے اگر آپ ان کے پوائنٹ آف یو سے سوچیں ادنان بھائی تو وہ یہ کہتے کہ بھائی جان آپ کو تو انہوں نے جیل میں گلاس رڑا کر مار دینا تھا سر میں نے گٹنے پھر سر ہماری پیاری بچی ہماری گڑیا اس کو سر زمینوں پر سلاتے تھے اس کی کمر پہ سر پھوڑے آگئے ہم نے سر ہم تو داد فریاد بھی نہ کر پائے سر میں نے گفتکو کر کے آپ کو نکالا ورنہ سر دیکھیں بھٹو فانسی لگ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے سر سر آپ وہیں بیٹھے بیٹھے فوت ہو جاتے سر اچھا ہوا اب وہاں چرے گئے دل مرنہ تو اپنے بھائی کے ساتھ محبت نبھائی ہے بھائیوں والی لیکن سیاست کے اعتبار سے بھائی کے پاس اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کا وہ وورڈ بینک نہیں ہے جو یہ بات یہ جو ببل میں بیٹھتے رہے ایبن فیل میں بیٹھ کے آئے زینیا صاحب تو ماشاءاللہ پھر آپ وہ دیکھیں وہ کہہ رہے تھے انشاءاللہ ہوگا ان کے ساتھ صحافی کھڑ کے کہہ رہے ہیں انشاءاللہ بھائی کیسے کیا ہوگے تم اگر تم کہہ رہے ہو بھائی سیاست دان کہہ رہا ہو کہ جی فقید المثال میں ریپورٹر پر مہکان جی انشاءاللہ کیوں وہ لندن کے صحافیوں کی مجبوری ہے نہیں نہیں یہ لندن یہاں میں بھی کرتے ہیں میں بھی دیکھو سچی بات ہے ہم بنیادی طور پر ہمیں ایک بات میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ میاں محمد نواز شریف کو غلط ایڈوائز دی جا رہی ہے میں نے کل ایک چھوٹی سی کلپ دیکھی جناب دار صاحب وہ انٹرویو دے رہے تھے میرے پیارے دوست ندیم ملک آپ انہوں نے فرسٹ یئر کے نوجوان چھچھوڑے لونوں کی طرح ایک چینی وہ پہنی ہوئی ٹی شٹ رنگ برنگی وہ تین چار تیوانی اللہ اینہ علی وہ اوپر سے کوڑ میں آنا ان کو لدیم ملک نے کہا کہ جی میں نے فیلک میں ریپورٹنگ کرتا رہا ہوں دوہزار آٹھ میں گیا ہوں تیرہ میں گیا ہوں آپ کا وہ ووڈ بینگ نہیں رہا نہائیت رہو نس سے انہیں وہ کہتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں مقصد یہ کہ بھائی صاحب آپ چار سال گزار کے لندن سے یہاں آئے وزارت خزانہ میں بیٹھے رہے یہاں سے آپ واپس سے لے گئے اس طوران آپ نے اپنے گھر کا قبضہ واپس لیا مقدمات آپ کے ختم ہوئے آپ بطور وزیر خزانہ آئی ایم ایف کے ساتھ نیورسیئیشن نہ کر پائے شباز شریف کو پاکستان کا وزیر عظم ہوتے ہوئے ذلت و خاری جتھے جتھے آئی ایم ایف دی ایم ڈی جا رہی ہے مدر مول جا رہے لیت رہے ہیں مانگوں I am sorry to use this word I feel sorry for شباز یار بہرحال after all he had gone there as prime minister of پاکستان ٹھیک آپ نے کیا contribute کیا زیرو آپ کے بارے میں یہ تھی نا آس سنو آپ کی یہ زیرو زیرو بڑا زیرو بڑا زیرو ان کی یہی تھی نا شورت کے ڈالر شکر نے نہیں ہوا اب کیا ہوا ہے آپ ڈالر کیوں نیچے آ رہے تھے میں ڈارتی کی لوڑے نہیں میں لوں ڈارتی کی لوڑے اس کا مطلب ہے کہ کچھ طریقے کچھ نسخے تھے ڈالر کو کنٹرول میں لانے کے لیے جو نہیں ہے نا یہ ثابت ہو رہا ہے یا نہیں ہو گیا نا ثابت ہو گیا اچھا اب میں نہیں تو میں کیوں انتظار کلا امیر لا رمیہ پبا پار کے کب آوگے سرکار بھی کیوں بھئی سر آپ کا سیاسی سرما مسلم لیگ کا ووٹر منتظر ہے لیکن دوسری طرف اب تو نواز شریف بھئی آتے ہیں آپ کی اپنی آپ کی اپنی رہنہ نواز شریف آ رہے ہیں جب لاہور ائرپورٹ میں لینڈ کریں گے وہ منظر کیا ہوگا سر وہاں پر روڈ بلوک ہوں گے تو ظاہر ہے تو ایسے ہوگا کہ ٹھیک ہے جی نواز چمچہ آ رہا اگر گرفتار نہیں ہوں گے تو نواز چمچہ نہیں وہ بڑے پرانے سر نہیں تو ٹھیک ہے وہ واپس جلانی صاحب کو تیار کرتا توفہ لادلہ دوبارہ آ گیا اصل لادلہ دوبارہ لادلہ ہو گیا اصل اصل ہوتا ہے نقل نقل ہوتا ہے نواز نو دن پرانہ سو گئے جہاں کل تک چیئرمن تحریک انصاف تھا وہاں اب لوگ اس طرح پرسیب کریں گے I'm sorry آپ نے پوری سیاسی credibility damage کر دیا نواز شریف میں نے نہیں کی آپ کا تجزیہ یہ بتا رہا ہے میں ایک آپ کہتے ہیں کہ ان کے خلاف narrative فیلت ہو گیا کہ وہ چور ہیں عاشق نواز شریف کو افتگونی کر رہا نصرہ جاوید بدنصیب صحافی بات کر رہا ہے میں یہ بات جب کہہ رہا تھا جب یہ تحریک عدم اعتماد پیش کر رہے تھے بہت سارے لوگ ہیں انہیں میرے موہ پہ بٹھا لو میں نام ان کے گنمہ آ سکتا ہوں جب کبھی ضرورت پڑی تو میں نے کہا توتے آمن موتے اس کام میں نہ پڑو اس کے بعد جب بھی ملاقات ہوتی تھی میں کہتا تھا go for elections go for elections ان کے بارے میں مشہور یہ تھا کہ یار یہ دونوں کاروباری ہیں جب ان کی حکومت آتی نہیں یار کوئی نہ کوئی جگار لگا دیتے ہیں کوئی مارکٹ میں نہ رہنک لگ جاتی جیسے صاحب کا حکومت میں آئے گرین چینل یالو کیپس سیکنڈ آئی ایٹمی نبقہ پھر آخری جو ٹینور تھا جی لوڈ شیڈنگ خدم اچھا یہ بتا ہے نواز شریف اس دفعہ ان کی وہ ریپیٹیشن جو انہوں نے انہیس سو پچاسی سے بلڈ کی تھی کہ یار انہیں دندہ آتا ہے سر ایک بات بتا مجھے تھوڑا سا کنفوزن ہے آپ کی بات پہ بھائی وہ نواز شریف اس کا بھائی وزیراعظم پاکستان تھا وہ چاہتا تو آ سکتا تھا نہیں آیا وزیراعظم پاکستان اچھا ایسا کرو شباز شریف کو کسی طرح آپ تک آپ کی رسائی ہوگر تو یا کو باقفیس ڈون لو میں اور تم اپنی ٹکر خرج کریں گے انہیں خانہ قابع لے جاؤ اور ان کے سر پہ قرآن خوم تینوں انہیں کہیں کہ شباز صاحب اللہ کے گھر میں کھڑے ہیں وطا یہ المرض اللہ کاکڑ آپ کی چوائز تھے اگر تم متاؤں تمہارے خیال میں شباز شریف کی نہیں بس سلام علیکم اوہ جیرے آپ بندے کی اوقات ہے زی کہ جس کو بتایا جائے کہ یہ تاکڑ کو لگانا ہے وہ اپنے بھائی کو یہاں لے آتا ہے یاں کیا بات کر رہے ہیں وہ اس پوزیشن میں نہیں تھے ایبسلوٹی ناٹ اس لئے تو شرمائے شرمائے گھومتے رہتے تھے اچھا تمہیں یاد ہے جب اپائیٹمنٹ ہو رہی تھی لندن گئے تھے تو واپس آکے تو کوویڈ ہو گیا تھا چار دن کا یاد تو وہ ہوا تھا نا اچھا ہوا تھا چلو مان لو ہے میڈیکلی بھائی نہیں ہوتا نہیں ہے وہ فیل ہوتا نا کہ آپ کو مطلب نہیں آپ کے بعد تھی میڈیکلی بھائی تھکاوت ہو رہی ہوتی ہے خاسی ہو رہی ہوتی ہے ذکام ہو رہا ہوتا خار آتا ہے اتر جاتا ہے اس لئے کہ رابطیں ہو رہے تھے کہ جی فلاں کو کر رہا ہے نہیں ابھی اس کو کلیر کریں نواز شریف اپنی آنا چاہتے تھے ان سولہ مہینوں میں میرا خیال ہے سب سے پہلے ٹوی فیلی فیلی نواز شریف یہاں سے جانا ہی نہیں چاہتے تھے نواز شریف یہ تجھری نواز کٹا کھول لیا ہے نہیں نہیں کیوں بات دیکھو مجھ سے انفیر بات کی سب سے پہلی ایک بات رکھو اکیس تاریخ کو انہوں نے آنا ہے انہوں نے آنا ہے اچھا اوہ اپنا مود کے ماسک با کے کھلوتے ہو انہیں فرا بولی جا رہے ہیں چلو نہیں 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 اچھا چلو ان کے پاس کہنا سنو ایک بات نہیں اس کے بعد کو سوال ہوتا نا کہ میاں صاحب پھر کیسے محسوس کر رہے ہیں یہ تو ہو سکتا ہے نا چلے جی پاکستان مسلم لیگ کے صدر نے اعلان کر دیا کہ میرا جونئر آپ تو ورکر ہیں نا وہ یعنی پارٹی کے آپ تو صدر نے اعلان کیا کہ جی اے جڑا بندہ سی رکھیا ہے نا ملتان اپنا پھر لنڈن دن اندر ساڑا جڑا اپنا قائدے اور نہیں یار ریزر بینک ہو جاتی اچھا اور بام ہوندہ ہے یار آٹی بیٹ جڑا لا جی آرہے آجے پھر قائم بام ہے غوری آیا جو اور جیسے مرہوم نہیں کھا کرتے تھے کہو اے بھر اچھا بھر اے ماں پھال دیو اے آجے غوری یہ غوری آیا جی ٹھیک ہے نا تو اے راڑا غوری آجے جی کنو آ رہا ہے ہاں اس کے بعد ظاہر ہے ایک لیجیٹیمیٹ سوال بنتے ہیں کہ سر وہ کیا what do you expect کیا خیال ہے وہ کہتا ہے چلے جی اللہ کرم کرے گا وہ وہی ماسک پہن کے چھپے ہیں نیا محمد نواز شریف is a very very deep politician but i am sorry to say he is totally disconnected اس کو انہوں نے بادشاہوں کو جیسے شیشے کے گھروں میں مقید نہیں کر دیا جاتا but وہ visionary ہیں یہ آپ مانتے ہیں تو ان کا آنے پر راضی ہوئے ہیں تو کوئی وجہ ہوئی ہوگی تو ہوئے ہیں ان کو بہلا فصلہ کے تو بڑے خواب دکھائے گئے ہیں میرا مشورہ جی میں نا کلیا پوچھاں ورنہ جی کوئی داستہ میں میں کہہ رہاں توتیا منموتیا اوز کلینا نون لیگ ان کے بغیر سیاست کر نہیں سکتی نا حکومت کرنے کو پھر کیوں بھاگتے ہیں بھر سولہ مینیجر انجوائے کیتے ہیں اندین نا دی پرائز پی کرنے جان جا کے بوٹ لینڈ وائی شوڈ میاں صاحب کم یہر وائی مجھے لگتا دیکھیں نسر طب ٹائم کم ہے جو ٹائم تمہارا بدن ہی کب ہوتا ہے سر دیکھیں نون لیگ کے لیے سیچویشن بڑی فیوریبل ہے پنجاب میں کچھ نہیں ہو رہا ایسے کہ جلیاں ون سجیاں دوجہ بندہ میں کہا ہوں فیور جب ہے کہ پہلا اعلان کرتا آج ہی یاد آپ کہتے ہیں چھٹوں جیوں میں دیکھنا چاہنا میرے نہ کھلوے لور مقابلہ کریں میں اس کو یہ ہے پوزیشن یہ کیا بات ہوئی کہ یہ قیدی نمبر آٹھ سو چار کو آئے لڑے میرے نل میں کھلو لگا گوال منڈی دیجئے آئے گوال منڈی میں تو نوازیف جیت جائیں گے کیا بات کرتے ہیں آپ سر کیا بات کرتے ہیں بس یہی ہے بس یہی آپ لوگوں کا پرابلم ہے آپ کو مجھے مجھ سے آپ کو عمران کے زمانے میں آپ تو بھئی ہیں یہی ٹی وی گوال منڈی پر رہنا ہے میں بھی انسی اے سے پڑھا ہوں آئی نوہ تا گوال منڈی سے ہاں ہاں جانتو جتنا مگر انسی اے پڑھا چلو اس دوران میں تو چلو نہیں واقعی اچھا شیخ صاحب اندین نا کار کتنا اچھا رول گرم آزاد کا جب سکتا ہوتا اچھا میں نے بتا ہے کہ گوال منڈی نواز شریف نواز شریف بابنے نہیں رہا نواز شریف اچھا تمہیں روٹی ویسے کھا دی صرف نواز شریف نواز شریف با مقابلہ عمران خان ہلکا گوال منڈی تے نواز شریف جت جائے گا اس خموشی کو ہاں سمجھوں میں آپ کی اس وقت نہیں سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ کیا انہیں الیکشن میں سہ لینے کی جاتاں گلے گی نہیں نہیں کنڈیشنل سی کیا انہیں کنڈیشنل ہے سارا تشیخ کیا ہے کہ نہیں اس وقت آپ نے پورے ہوش عواز میں کہا میں اچھا کیا اس وقت آپ کو کیا خیال ہے آپ ہوئی آپ وہ بات کر رہے ہیں نہیں 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 جناب علی میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں پلیز میں نے انیس سچ چولاسی میں پہلی مرتبہ انڈیا گیا تھا میں نے پیڈکٹ کیا تھا کہ جناب راجیف گاندی کو اتنی سیٹے ملیں گی جو نحرخ خام میں دیکھتا تھا میں انتہابی سیاست کا طالب علم اور لاہور کو میں جانتا ہوں یہوں آپ لاہور نہیں ہیں میں مجھے 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 میرے سوال ہیں انہیں یہ جو مگے تنگے کی حکومت لی بھانمتی کے کمبے والی یہ ان کے گلے پڑ گئی ہے انہیں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ ان کے ساتھ وہ نہ ہو جو پیپلز پارٹی کے ساتھ نائٹین نائٹی سیبر میں ہوا تھا میں اتنا عقل مند نہیں ہوں کہ اس تجزیر کو انیلائز کرتے ہیں ایک ون لائنر تو دے دیں چھوڑو یا قیدی نمبر آٹسو چار ہے نا آسد قیدی نمبر آٹسو چار ہے نا آسد جج جائے گا دوبارہ کہہ رہے ہیں جج جائے گا کیوں کہ قیدی نمبر کا بلہ لے والوں کی اکثر یہ تب بھی دل سے میاں کے ساتھ نہیں ہیں کس دنیا میں رہ رہے ہیں میاں صاحب چھوڑو کرو میری زبان نہ کھلو بھائی میں نے نوکری بڑی چار سال بعد ملی ہے بے ہے بے ہے بے ہے بے ہے بے وہ جاندے نوکری کردی سادہ اردو جیڑی نا سادہ اردو میں سمجھا دے رہے ہیں اے نہیں مننگے چھوڑے ہو کے بیٹھ رہے ہیں نا قیدی نمبر آٹسو چار کا سیاسی قد نواز شریف سے بڑھا ہے یہ کہہ رہے ہیں حضور جو یہ بات میں کہہ رہا ہوں بڑھا ہی ہے بریک لے لو بڑھا ہی ہے سریعت ساتھ ہے بڑھا ہی ہے نتر صاحب آپ کا اکثر مجھ سے گلا رہتا ہے کہ میں کج بحسی میں پڑھ جاتا ہوں تو میں نے بڑے سوچ و بچار کے بعد اپنے آپ کو کنونس کیا ہے کہ میں ایک سجیدہ انسان بننے کی ناکام کوشش کروں لیکن میں لگتا ہے کہ میں اس میں کافی حد تک کامیاب ہو گیا ہوں ماشی اللہ تمہیں خوشی دے خوش رکھے تم دل خوش کر گئے تو اگرچہ میرا سینہ ملاتے لے تو ابھی پہلے خدا کی قسم سے ابھی آگے بھی اور بھی ہے ابھی دازتہ اور بھی ہے میرے دوست سر ماشی کتے فس گیا ہوں میں اے رکلوں وہی زمانہ چنگا سی جنہوں ہے ٹی وی تے بہن لگا سر سر ماشی سیاسی اور آئینی بہران میں فس اتنان ہے درن سنجیدگی کے بارے سنجیدہ ہو کے سوچنا شروع کر بھی کچھ چیزوں کو تو میں آپ کو کچھ سنانا چاہتا ہوں بلاول زرداری صاحب کا وہ بیان جنہوں نے اپنی اس لاسٹ اسمبلی کی آخری تقریر میں کیا ان خدشات کا اظہار اپنی آخری تقریر اور اسمبلی کے بھی آخرے ایامتیں سنائیے ذرا اسد صاحب کیا کہا تھا انہوں نے میں نے صدر زرداری کو اور میاں نواز شریف کو اپیل کیا کہ میاں صاحب کو اور زرداری صاحب کو ایسے فیصلے لینا چاہیے جس سے میرے لیے اور مریم شریف صاحبہ کے لیے کہ آگے جا کے سیاست آسان ہو مشکل نہ ہو جس طریقے سے ہم چل رہے ہیں ایسے لگتا ہے کہ ہمارا بروں نے فیصلہ کیا ہے کہ جو تیس سال آپ لوگوں نے سیاست بکتا ہے ویسے ہی آپ چاہتے ہو کہ آگے جا کے تیس سال ہم سیاست کریں یہ میں نے آپ کو ریمائنڈ کر آیا ہے ان کے خدشات جن کا انہوں نے اظہار کیا تھا اب ان کو لگتا یہ ہے بلاول صاحب کو کہ جیسے ان کے خدشات جو ہیں وہ حقیقی جامعہ پہننے والے ہیں کیوں لگتا ہے ذرا آج جو انہوں نے خطب بات کی میڈیا سے ایک جگہ پہ تو رضا وہ بھی سن لیں جی کہ انہوں نے آج کیا کہا سنائیے جی لیول پلائنگ فیل نہیں ہے کسی کے لیے کسی ایک کے لیے تو ہے لیول پلائنگ فیل نہیں ہے اور یہی میرا اعتراض ہے نزرہ صاحب کسی ایک کے لیے تو ہے سب کے لیے نہیں ہے اور میرے لیے بھی نہیں ہے اس کا جواب آپ برا نہ مانییں گا آپ نے پہلے سیگمنٹ میں خود دیا ہے اچھا فقید المثال استقبال ہوگا یہ قلباً اس طرف اشارہ کر رہے ہیں بلاول کہ فقید المثال استقبال ہوگا اور میں تمہیں یہی کہتا رہا میں نے کہا یہ میرا صاحب کے ساتھ زیادتی ہوگی کہ میرا صاحب کے بارے میں یہ تاثر یہ بنے کہ نیا نو دن پرانا سو دن پیار اصلی انیس سو اسی کی دہائی میں تو لادلہ ایک ہی بنایا گیا تھا ہم ہم اب اس بیچارے نے وہ پہلے انیس سو نبے میں ان کو غلام اسحاق خان جیسے کائیاں بندے نے فارغ کیا وہ ڈٹے رہے پھر انہیں لانا پڑا دوبارہ اب اس وقت حالات یہ ہو گئی کہ مسالہ اتنا پڑ گیا گیا ہے ہیوی مینڈٹ کے ساتھ آ گئے اب وہ ہیوی مینڈٹ اتنا ہو گیا کہ اس سے جان چھڑانے کے لیے بار اکتوبر ہوا اور دیکھو اتفاق سے یاد رکھنا کہ آپ پھر اکتوبر میں رہے ہیں نہیں کوئی بات نہیں وہ ایک دو تھا یہ دو ایک ہے نہیں تامی دو اور ایک تین نہیں ہوں دیا گرہ انہوں نے دار کرنا ہی بیسے اکتوبر کا مہینہ یعنی پاکستان پہ اکثر بہت بھاری ہوتا ہے دیکھو نا اکتوبر میں پہلے آئے تھے فیلڈ مارشل و یوب خان ہلو ہلو اور میں اس راکتوبر میں کافی گنوا دارا ہوں ٹھیک ہے بالکل صحیح ہے لیول پلائنگ کی بات کر رہے ہیں جب وہ لیول پلائنگ فیلڈ کی بات کر رہے ہیں وہی مطالبہ جو مریم کا اکیا کرتے تھے مریم صحیح مجھے یاد آیا تم نے جو پہلی کلپ سنائی اب اس میں موصوف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بزرگوں سے میری درخواست ہے کہ وہ خدا کے لیے میرے اور مریم بی بی کے لیے گنجائز چھوڑیں کہ ہم سیاست کر سکیں اب یہ کتا بڑا واقعہ ہے کہ مریم کے والد آ رہے ہیں تو وہ بیچاری بھی ساتھ کہیں کھڑی ہوتی جہاں خواجہ صرف کھڑے تھے جہاں ان کے چچا کھڑے تھے خوشی کا موقع تھا آج چلے نہیں ہوا میں کہتا ہوں کہ لاہور میں جاتی عمرہ میں بیٹھ کے مریم بی بی پریس کانفرنس کرتے ہیں آج کال سوشل میڈیا کا زمان ہے نا یوں کر کے ٹیلی فون کرتے ہیں کہتے ہیں کہ جی ابو یہ سارے دوستیں کٹھے ہو گئے ہیں یہ بتائیے میں نے ان کو کہا ہے کہ آج میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں آ رہا ہوں یہ میں ملا ہوں سپیکر فون آن کرتی کہہ دیں ہاں مریم بیٹی آپ کو ٹھیک کہہ رہی ہیں میں آ رہا ہوں ایک کس تاریخ کو آج کا جو اعلان ہوا ہے اس میں تو بھی ریلیمنٹ ہوں ہو سکتا ہے آگے نہیں یار پولٹکس میں میں نیا محمد نواز شریف صاحب کو دس سے زیادہ مرتبہ نہیں ملا ہوں سنے بری بات میاں محمد نواز شریف صاحب کو میں دس سے زیادہ مرتبہ نہیں ملا ہوں ٹھیک ہے لیکن فارسی میں ایک محاورہ ہے ولی رضا ولی می شناست یعنی ولی ولی کو دیکھتے ہی پہچان لیتا ہے پنجاب کے لوگ چونکہ بہت زیادہ ہی ضرورت سے زیادہ غیر محذب ہوتے ہیں تو وہ فارسی سے جب محاورہ ہمارے لاہور کی گلیوں میں پہنچا تو وہ ایسا ہو گیا کہ وہ اس کو ٹی وی پہ نہیں کہا جا سکتا تو میں ایک لاہوریا ہوتے ہوئے انہیں جبلی طور پر پہچانتا ہوں میاں صاحب جو ہے نا یہ بہت زیادہ آپٹکس کو سمجھتے ہیں بہت کم لوگوں کو یہ بات پتا ہو لوگ تو سمجھتے ہیں چھپ رہتے ہیں یہ پوکر فیسٹ اور یہ تو یہ ایسے ہی جو ہے جائے جی سیری پا پہ کھا کر ستا رہنے نے حالانکہ تمہیں پتا ہے انیس سو بانوے سے محصوف میں کبھی پائے میں اس ہوربہ بھی نہیں چھکا پسند نہیں نہیں اس کی طبیعی ریزن بتا رہا ہوں ٹھیک ہاں اس کی طبیعی ریزن بتا رہا ہوں تم یہ بیٹھ کے اکثر یہ چونکہ تم سٹوڈنٹ رہے ہو نا تم کہتے ہو یہ کیمرہ آئی ایر ایس یو کر لو یہ وہ پتہ نہیں ببل کر لیا یہ ساتھ کوئی ہو جہاں ایر 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 ایس وہ ایسی کو سکو کرتے ہو وہ کہیں گے اچھا آئی ایک ایک ہے میں رہا ہوں بتا کرو کتھو ہے خیر anyway to cut the story short ہم he could have manage this he could have arrange this ہم the whole cognitive دوبارہ دیکھو as a student اگر تم serious student of body language نہیں اس کو کہتے اس کا بہت اچھا ترجمہ ایک اور صاحب نے کیا tanh بولی عبداللہ مطارق صاحب نے ہو مجھے پسند آیا پھر tanh بولے میرا manh bholے زیارہ تم یہ دیکھو کہ میاں صاحب is aloof he is behaving کہ میں تو ان کا hostage ہوں یہ میرے بارے میں فیصلہ ہی کر رہے ہیں a good move, brilliant move دیکھو نا جو بات قابل ستائش ہے قابل ستائش ہے کہ اے من کے اگر میں کل کچھ ہویا اے من کے ارکے لے جا رہے ہیں بالدی دے پتھے گے سٹن بالدی دے پتھے گے سٹن بالدی دا پتھا سمجھ گے you know you are very intelligent تو i think کہ وہی بات میں نے آپ کو یہ کہا میں نے کہا اگر فقید المثال استقبال ہوتا ہے وہ لاہور ائرپورٹ اترتے ہی جیل نہیں جاتے ہیں ہاؤس اریسٹ بھی تو ہو سکتا ہے جیل قرار دے گی اس کی بھی تو آخر عدالت سے اجازت دینی پڑے گی نا پہلے لاہور ہائی کورٹ دے گی اس میں کیا لاہور ہائی کورٹ مریض کے لئے تو دی جا سکتی لاہور ہائی کورٹ جنہیں آئی جی اسلام آدھوں سمجھ گی تو ہے ہیلو لاہور ہائی کورٹ جس نے آئی جی کو سمجھ گیا فرد جنم بھی آئے تو کیا لاہور ہائی کورٹ نہ کرونا لاہور ہائی کورٹ جنہوں نے ہائی جیک کیا وہ بقول آپ کے وہ سب کرا لیں گے میرے بھائی نہیں سر ان پہ یہ آئیں گے آپ چاہتے کیا ہیں آپ نے مریم نے پوری اپوزیشن کی کس کی چیرمن طریقہ انصاف کے دور میں آپ نے ان کو بھی سائیڈ لائن کر دیا آپ نے نواز کیا ہے آپ کی تجزیہ نے تو کیا نہیں میں نے آج کی ایونٹ نے کیا ہے ایک بندہ بیٹھا ہی لاہور میں ہے وہ لندن میں کیسے ہیون فیلڈ کے باہر کھڑا ہو جائے کومن سینس ہے کیا مریم بی بی کو ویزا ڈینائے ہو گیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں یار یہ کتنا بڑا ایونٹ ہے آپ کہتے ہیں کہ پوری نون لگ جو وہ لندن چلی جائے مطلب تو کومن سینس ہے پلیز نہ کرے نا ایسے یار نہیں نہیں خدا کے لیے سر کہیں کوئی لیگیسی کی بات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی وراثت کی بات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ٹائم کم ہے چلیں آج ہے لیول پلائنگ فیلڈ سے بات وہی ہے اگر وہ آتے ہیں فقید المثال پیپلز پارٹی کو لیول پلائنگ فیلڈ نہیں مل رہا ان کی باتوں سے تو یہ لگ رہا ہے کیوں آئی کانٹ سی میں آئی ویش کہ آئی نیو میری بات ہوئی ہوتی میں پوچھ سکتا کہ میں ام سے پوچھ سکتا میں کوئی رائے تو ہوگی نا پوچھ فیلال آئی میں اپوزیشن سر میں آئی نہیں ہوں میں آپ کو پتا ہے آپ آپ کا ٹیسٹ اکثر لیتا رہتا ہوں تاریخی عوال سے ایک کوئیز لینے میں نے آپ کا مجھے ایک جواب دے رہا ہوں نا آپ کو سر ایک کوئیز آپ بڑے اپ ڈیٹڈ ہیں روز اخبار پڑھتے ہیں کولم لکھتے ہیں پانچ دن تھکتے نہیں ہیں اتنا کولم لکھتے ہیں ٹی وی دیکھتے ہیں چار صوبے ہیں پاکستان کے جہاں چار نگران حکومتیں چل رہی ہیں مجھے چاروں کے وزیر داخلہ کے نام بتائیے سندھ سندھ کا پتا ہے اچھا صرف سندھ کے پی کے بلوچستان پنجاب نہیں سندھ کا کون ہے مرکز کا پتا ہے مرکز کچھ نہیں ہے وہ بھی آپریشن کر لیں اس لئے پتا ہے آپ کو سندھ کا کون ہے حارس نواز صادھ ہے پرگیٹیر ریٹائیڈ حارس نواز سندھ پیپلز پارٹی جو انٹی پیپلز پارٹی ہوں گے اب باقی اپنے تجزیر یہ کہ آپ تو ریٹائر ہو چکے لیں حارس نواز ایک پاکستانی ہوتے ہوئے ایک زمانے میں وہ قیدی نمبر 804 کے بہت بڑے دائی اچھی کہا تو ان کا خیال ہوگا کہ یہ پیپلز پارٹی کو اچھی جماعت نہیں ہے کلمنلز کی پیٹرنائزیشن کرتی ہے اور پھر وہ آج کار سسٹم کی بات بات نہیں چاہتی سسٹم بس میں اس بات کو پھر ہم سمجھ گیا نہیں نہیں کہنے کی سمجھ گیا اور آپ کو صوبوں میں ایک ہی بندہ نظر آتا ہے جو صوبوں میں سکرین پر ہے وہ وزیر داخلہ سے آہ تو وہ غلطی کریں گے اس سے پہلے کتے عرصے کے لیے ڈاکٹر آسن کو جیل میں رکھا رہا اب تو یہ وقت بتائے گا ایک بریک لیں اچھا ازائر بلوج کے معلوم میں کیا کہانی تھی سر مرہوم ایک یاد ہے ایک خاتون آیان علی بیچاری آیات اللہ درانی میرے بڑے اچھے دوست تھے جن دنوں میں بین ہوا تو وہ میرے ساتھ وہ واحد بندے تو جو میرے ساتھ آپ بین ہوئے تھے ساکر بن نصار صاحب نے مجھے بین کر دی ارے ماشاءاللہ میں تو آپ کا ہاتھ جی جی اچھا تو وہ مجھے کہتے تھے ان دن ڈاکٹر آسن کا چار سو چھانوے عرب یہ چھانوے عرب کا کیس چلتا تھا وہ مجھے کہتے تھا ادنان حیدر یہ ایک دن دوبارہ وزیر ہوگا ازائر بلوج کا بڑا کیس تھا تو مرہوم فرماتے دلانہ غریق کے رحمت کرے کہ ادنان حیدر دیکھ لینا ازائر بلوج بھی ایک دفعہ سکارڈ کے ساتھ آئے گا بریک لے رہے ہیں ناظرین اغوانستان اور بڑھتی ہوئی دہشتگردی جو انتشار ہے اس پر مصر صاحب کہتے ہیں کہ روز بات ہونی چاہیے میں کوشش کرتا ہوں کہ روز کو شامل کروں ٹائم کم ہے اصد جلدی سے کلپ سنا ہوتا کہ میں ناظرین صاحب سے اس کا ریسپونس دلوں بلاول کس صاحب کا ایک کلپنگ میں پولٹیکلی وہی ایکٹیو ہے میڈیا بھی بات بھی کر رہے ہیں تو میری مجبوری ہے کیا کہا بلاول صاحب نے ذرس بھی ہے امریکہ کے جو ہتیار ہیں جو افغانستان میں استعمال کیے جاتے تھے دیشتگردوں کا مقابلہ کرنے کیلئے اب وہ اگر اسلاح پختونخواہ کے دیشتگردوں کے پاس نہیں مگر ہمارا کچھا میں بھی پہنچ چکے ہیں وہ دیشتگرد جو ان کے جیلوں سے فرار ہو کے یہاں آئے ان کو عباد کرنے کا پلان بنایا تھا کیا جو جنرل فیض صاحب تھا اور خان صاحب تھا یا جو بھی اس پلان میں انبالو تھے ان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ اگر وہ سابق ٹی ٹی پی سابق القاعدہ کو میرا فاتح کے علاقے میں پھر سے عباد کریں گے تو کتنا دیر لگے گا ان کو ہمارا کراچی پہنچنے تک نسرت صاحب آپ تو چترال کا بارڈر لے کے بیٹھے تھے بلاول صاحب نے وہ خلچات بتا دیئے سندھ کے اندر یہ کو تقریباً اٹھارہ سو کلومیٹر کا سفر بنتا ہے سوری اٹھارہ سو کم از کم نہیں تو اس میں احرانی کونسی بات یار it's taken for granted لانباد اب یہ جو ٹرپ ہے دب سے تو رینج کب سے بڑی ہوئی ہے تو یعنی سکسٹیز کی کہانی ہے نا جو connectivity ہمارے پورے ملک کی ہوئی ہوئی ہے اور اس میں مقصد یہ کہ کیا آپ یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ دنیا میں اگر تم بیسے بات کرنی ہو تو پشتونوں کا سب سے بڑا شہر کونسا ہے وہ نہ قابل ہے نہ قندہار ہے نہ پشاور ہے نہ کوئٹہ ہے وہ کراچی ہے نہ آبادی ہم سرائیکی کہتے ہیں سرائیکی سب سے زیادہ ہے اب بہت فرق پڑ رہا ہے جب سے آپ لوگوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے سنیں میری بات کپاس سے آپ کو گنے کی طرف لگایا گیا ہے تو آپ کے ہاں ایک بہت بڑی اس میں وومن ایمپارمنٹ بھی تھی میرا خیال ہے کہ بلاور بھٹو اور ویسے بھی میرے بابو یہ جس علاقے کشمور وغیرہ کی بات کر رہے ہیں وہاں پہ کھڑے ہوگا دیکھو نا کشمور میری ٹی ٹی پی کے ایک بڑے اہم بندے نے مجھے بتایا کہ آپ کا ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض عمید کے بارے میں وہ سامنے کرسی پہ بیٹا تھا پاکستان کا وف بھی شامل تھا جو مذاکرات ہوئے یہ تیہ تھا کہ ہم اپنے اپنے علاقوں میں واپس جائیں گے بغیر کسی دباؤ کے جائیں گے سارے الزمات پرچے ایف آئی آر سب ختم ہوگا یہ اس وقت کے ڈی جی آئے ہیں ان سے کمیٹ کیا تھا بکور ٹی ٹی پی کے ایک اہم بہنما کے بھائی اس معاملے میں تو دیکھو باس رہو بلاول بھی تو وہی ذکر کر رہے ہیں سب کچھ لٹا کے ہوش میں آئے تو کیا ہو کیا عرض یہ ہے کہ اب سے کچھ تقریبا آج بلکہ پورا مہینہ ہو گیا نا آج بارہ ستمبر ہے بارہ گز تک آپ کی سولہ مہینے تک کیا حکومت تھی آج وزید خارجہ بھی تھے وزید خارجہ کی حیثیت میں حضرت جو بلاول صاحب کہہ رہے ہیں میں اس سے اختلاف نہیں کر رہا ہوں لیکن آپ وزید خارجہ کی حیثیت سے خط لکھتے وزید آزم صاحب کو بسا ویڈیٹ ایمیجیٹ ایک نیشنل سیکیورٹی کانسٹ کی میٹنگ ہو اور اس میں پتا کیا جائے انہوں نے ایک دو مرتبہ ایفرٹ کی بھی لیکن وہ باجوا صاحب کی اپنی بادشاہی تھی باجوا صاحب صرف ایک کرتے تھے جب بھی یہ اپنے آپ کو اسرٹ کرنے رکھتی تھی یہ حکومت پالوی صاحب نے ملن چلے باجوا صاحب نے تو ایسا کھلایا ہے ایسا کھلواڑ کیا ہے لیکن انہیں کو پوچھنے والا نہیں ہے ہاں حرس نماز صاحب جو ہیں وہ ان کا حساب ضرور لیں گے یہ خرید تقریر ہی کر سکے ایسا آپ ہو سکتا ہے ویسے پیوز پارٹی سولہ مہینے میں پورا ساتھ دیا مشکل ہے بھائی مشکل ہے میرا اپنا خیال ہے کہ یہ ہوتا ہے ویلز انٹو ویلز خواہشات بہت ہوتی ہیں مقصد یہ کہ اگر آپ پیوز پارٹی کو سندھ میں بھی نہیں رہنے دیں گے تو پھر اس کے نتیجے میں کیا نکالیں گے نہیں تو وہ مشرف کے ٹائم میں بھی نہیں تھی وہاں پہ تو کیا ہوا تھا کتے دنوں کے لیے چلو کچھ تین کتے دنوں کے لیے بابو اور کیا کیا ان دنوں میں ہوتا رہا اور کس طرح باتے جا رہی تھی میرا اپنا یہ خیال ہے کہ خواہشات ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے بیک پکچر میرا نہیں خیال کہ اس وقت ہماری جو ابھی تک ابھی تک ابھی تک ابھی تک ہماری جو عسکری قیادت ہے انہوں نے پاکستان کی تاریخ سے بہت سیکھا ہے ہیونگ سیٹ ڈیڈ ظاہر ہے کہ آپ ایک دم سے ایک ترنی بڑی مشین جو ہے وہ اس کو ٹرن کرنے میں وقت لگتا ہے یا پیچھے کرتے ہیں تو پھر پیچھے ہوتے ہوتے بھی تو کچھ نہ اس ڈیمیجز ہوتے ہیں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس وقت ہم انہیں بھی پوچھ نہ کریں ان کو اگر پوچھ کرو گے تو نو مہی ہو جاتا ہے تو پھر نہ پلے تمہارے کچھ رہے گا نہ میرے لے گا نہ نو مہی والوں کے راہ نہ پلے دیلا کر دیم تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ نوے نوے رہو خیر کی امید رکھو اللہ کرے یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نہیں سیکھا سیتر سالوں میں اور میرے خیال میں ان سیاستدانوں نے بھی کسی میں بھی نہیں 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 میں تو بڑھ کے کہہ رہا ہوں سیکھا ہے یار کیوں کہ تم جان بوجھ کر انہوں نے بھی تشوک مس انٹرپریٹ کرتے ہو تو میں نے صحیح انٹرپریٹ کیا انہوں نے بھی نہیں سیکھا میں نے کہا کہ سیکھا ہے ابھی تک ابھی کی جو عسکری قیادت ناظرین انہوں نے سیکھا ہو یا نہ سیکھا ہو لیکن میری مہنگائی اور برے حالات میں غربت میں جینا سیکھ لیجئے اللہ حافظ